جہیند بندیل خرن نیوز 24 میں آپ کا سوگت ہے آئیے بڑھتے ہیں جھانسی سے کچھ مک خبروں کی اور گوالیر میں ایک کالج سنچالک کے اپرہت بیٹے کی ہتیہ کر دی گئی پھر شف کو جھانسی کے امبابائے گاؤں کے پاس فیک گئے بدوار کو آروپیوں کے پکڑے جانے کے بعد گوالیر پولیس نے لوکل پولیس کی مدد سے شف کو برامت کر لیا ہے شف جیلی حالت میں ملا گوالیر کے سیٹی سینٹر ستیم ریزیڈنسی میں رہنے والے پرشاند سنگھ پرمار سکول کالج سنچالک ہے ان کے برائیڈ نام سے سکشہ سنسطان ہے ان کا بیٹا ابھی سنگھ پرمار اور پرکھر پتا کے کام کاج میں ان کی مدد کرتا تھا پرشاند سنگھ نے بتایا کہ منگلوار دوپیر کرن ورما بیٹے کو بلا کر لے گئے دونوں کارز نکلے تھے کرن ورما نگن نگم میں کمپیٹر آپریٹر ہے رات تک نہیں لوٹا تو فون کیا گیا دونوں کے موبائل بھی سوئی چوف تھے رات اس کی کار نگر نگم آفیس کے پاس کھڑی ملی اس کے بعد پر عبارہ لے رات قریب بارہ وجہ وشوید دھیالے تھانا پہنچے انہوں نے کرن ورما پسند جتایا پولیس نے رات میں ہی کرن کو حراست میں لے لیا پوچھتا آج میں کرن ورما نے پولیس کو بتایا کہ اس نے پرکھر کی حتیہ کر دی ہے شف کو گوالیر کے آس پاس کسی جگہ فیکنی کی بات کہی یہ سنتے ہی پولیس کے پیروں تلے زمین کسک گئی جب پولیس نے پوچھا شف کون سی ندی میں فیکا ہے تو کہتا ہے کہ یاد نہیں آرہا اس نے کچھ ساتھیوں کے بھی نام بتائے ان کے پکڑے جانے کے بعد پتا چلا کہ شف کو جھانسی کے امبابائی کے پاس فیکا ہے بدوار شام کو پولیس نے شف برامت کر لیا ہے کرن نے پولیس کو بتایا کہ وہ دوپیر میں پرکھر کو بلا کر لے گیا تھا وہاں سے دو ساتھیوں کے ساتھ کار میں نکلا کلیکٹریٹ کے پیچھے نیو پنچائد بھون کے پاس پیچھے سے کار میں ہی سیٹ پر بیٹھے ابھے کا گلہ رسی سے کس دیا گیا اس کے بعد شف کو ٹھکانے لگایا پرشاند کا کہنا ہے کہ رات کو ہی کار میں بلٹ دیکھ کر انہونی کی آشنکہ جتائی تھی لیکن پولیس نے گمبیرتا نہیں دکھائی پرشاند پرمار نے بتایا کہ کرن ورما ہمارے کالج کا چھات رہا قریب ایک سال پہلے نگر نگم میں اس سے ملاقات ہوئی تھی وہاں اس کی نوکری لگ گئی تھی پرشاند نے بتایا کہ اس نے کرن ورما سے کہا کہ دیری نگر میں کالج بھون کے نرمان کے انومتی دلا دینا اس پر اس نے لگ بھگ ساڑھ ساتھ لاکھ روپے میں انومتی دلانے کی بات کہی تھی میں نے بیٹے پرکھر کو پیسے لے کر بھیجا کہا تھا پیسے جمع کر رسید لے کر آنا اس نے کرن کو پیسے دے دیئے تھے لیکن اس نے رسید نہیں دی رسید کے لیے کرن ٹالتا رہا اس نے دیڑ لاکھ روپے اور ادھال لے لیے تھے میری کہنے پر ابھی روزانہ اس سے روپے مانگنے جاتا تھا سنوار کو اس کی کرن سے بحث ہوئی تھی دگا نگم کرمچاری کو پولیس نے اٹھایا ہے وہ پہلے بھی اپر آیوکت کا آڈیو وائرل کرنے پر چرچہ میں آ چکا ہے اس سمیں اسے سسپینٹ کر دیا گیا تھا بعد میں وہ بحال ہو گیا تھا